آٹا گونتے ہوئے اگر ہم کلون جی لیرہ اور عجویں اگر آٹا گونتے ہوئے ڈال دیں اوپر چھڑک دیں خوشک آٹے پہ چھڑک دیں خوشک آٹے میں چھڑک کر خوشک آٹے پہ چھڑک کر اس کو پھر گون لیں اس کو ملا کے خوشک آٹے پہ چھڑک کر گونتے ملا کے اس کو گون لیں ایک تو یہ عرض کروں گا یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے اس کو نہ چھوڑیے گا اس کو نہ چھوڑیے گا میں ایک گھر گیا کھانا کھایا سفیت پوش آ دو بالکل غریب آ دو آخری درجہ میں نے اس کے گھر کا انتخاب کیا جب کھانا کھایا اس کی روٹیاں آئیں تو روٹیاں ایسے جیسے ریشم کی طرح نرم اور ہلکی ہلکی پیلی یہ آپ بھی بنائیں گے اس لیے بتا رہا میں نے پوچھے یہ کیا ہے کہہ لگے بکری کے دودھ میں آٹا گوندہ ہے پانی سے نہیں گوندہ بکری کے دودھ سے آٹا گوندہ ہے پانی سے نہیں گوندہ ایک دوسرا اس میں اجوین زیرہ اور کلونجی ڈالی ہے اور تھوڑی سی حلدی بھی پیسیو ڈال دی ہے اور حلدی خود پیساتا ہوں میں یہ چیز ڈال دی میں نے کہا فیدہ کیا ہوا اب اس کے فیدے سنیں کہہ لگے بس اتنا فیدہ ہے پہلے بچے بستر میں بھی شاپ کر دیتے تھے آپ نہیں کرتے ایک فیدہ تو یہ ہے دوسرا فیدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلا میں میں زیادہ دیر بیٹھا تھا بچے بہت ہیں غریب ہیں بیت الخلا ایک ہے ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلا ہوں اب بچ آئے گا تھا پھر آئے گا نہیں گر لے گے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے دوسرا جو بچے پیشاپ کرتے تھے وہ نہیں میں جلدی واپس آ جاتا ہوں اور تیسری بات کہیں میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے رونک ہے اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا اب نہیں تھکتا پہلے اتنی دیر میں میں اکتا جاتا تھا اب نہیں اکتا تھا پہلے اتنی دیر میں میں گھبراتا تھا اب نہیں گھبراتا یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالے روٹی میں ڈالے اور کلونجی اور زیرا اور اجوین یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں